کانگریس کے سینئر لیڈر محمد علی شبیر نے گرین ایونیو کالونی شمشاباد میں واقعے مجڑی خواجہ محمود کو شہید کرنے پر ٹی آر ایس حکومت کی سخت مذہبت کی کاماریڈی میں پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ گزشتہ آٹھ سالوں میں ٹی آر ایس حکومت کی طرف سے شہید کی جانے والی چھٹویں مسجد ہے ٹی آر ایس اصل میں ٹی آر ایس سے ثابت ہو رہی ہے اور وہ نتائج کا سامنا کرنے کے خوف کے بغیر مساجد کو منہدیم کر رہی ہے شمشاباد میں مجڑی خواجہ محمود دیگر پانچ مساجد کے طرح ہے تلنگالہ میں مقامی انتظامیاں کو اس میں شامل کر کے غیر خانونی طور پر اسے منہدیم کیا گیا اسے چیفنسٹر کیسی آر کیے جالی سپلیرزم کا پردہ فاش ہو گیا شمشاباد علی نے کہا کہ ٹی آر ایس حکومت بی جے پی حکومتوں سے مختلف نہیں ہے جو اقلیتوں اور ان کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہی ہے سلکوں کی توسی کے نام پر تین مساجد کو منہدیم کیا گیا جبکہ جولائی دو ہزار بیس میں دو مساجد کو سیکریٹریٹ میں منہدیم کیا گیا حالانکہ ان سبھی مساجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر کرنے کے وعدے کیے گئے لیکن اب تک ایک بھی مسجد کو دوبارہ اسی مقام پر تعمیر نہیں کیا گیا انہوں نے اس پورے معاملے میں وزیر داقلہ محمود علی اور وزیر بلدی نظم نظم کیٹی رامارہ کو ذمہ دارہا ہے انہوں نے کہا کہ شمشاباد کی مجید کی شہادت کی نالج میں تھی کیونکہ وہ متعلقہ وزیر تھے اور انہی کے محکمے نے یہ مجید شہید کی ہے